بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے limits limits of important functions ہمارے پاس کیا function کس type کا ہوگا limit x pro c f of x over g of x ہمارے پاس جو function ہوگا وہ quotient form میں ہوگا اگر آپ اوپر limit apply کریں limit x approaches to c f of x over limit x approaches to c g of x آپ apply کریں f of c over g of c یعنی answer کیا ہے zero over zero form آئے یعنی indeterminate form آئے تو ہم اس کا مطلب ہے جب بھی آپ کے پاس zero over zero form آئے گی تو ہمیشہ نوڈ کر لیں numerator اور denominator میں کوئی common factor ہے یہ zero over zero form اسی وقت ختم ہوگی جب آپ اوپر والے میں سے اور نیچے والے میں سے common factor نکال لیں جیسے ہمارے پاس پہلی example ہے evaluate limit x approaches to one x square minus one one over x square minus one اب آپ دیکھیں x کس کو approach کرتا ہے one کو x کے جگہ پہ one replace کریں one کا square one one minus one کیا لگا zero یہاں آپ replace کریں one one square one یہاں پوٹ کریں one one minus one کیا لگا zero اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو فارم یہاں آرہی وہ zero over zero فارم آرہی ہے اور آپ یہاں جو اہم پوائنٹ لوڈ کرنے والا ہے zero over zero فارم اسی وقت آئے گی جب آپ کے پاس numerator اور denominator میں کوئی common factor ہو اب آپ دیکھیں اس کے factor کریں آپ کے پاس فارمولہ ہے a square minus b square a minus b into a plus b تو ہمارے پاس x square minus one اس کو ہم لکھ سکتے ہیں x square minus one square تو یہ factor ہوگا x minus one into x plus one تو اس کے جگہ پہ میں نے factor لکھ دیا x minus one اور x plus one اگر آپ نیچے سے دیکھیں نیچے ہمارے پاس ہے x square minus x یہاں سے x common لے لیں x minus one تو نیچے ہم نے میں نے یہ factor لکھتے اس کے جو پہ ریپلیس کر دیا اب آپ دیکھیں numerator میں بھی x minus one آ رہا ہے اور denominator میں بھی x minus one آ رہا ہے یہ common factor تھا جو اس کو zero over zero کر رہا تھا جب یہ common factor cancel ہو جائے گا تو zero over zero فارم ختم ہو جائے گی اب کیا کریں گے آپ thorem apply کریں quotient rule apply کریں اوپر والے کی لیمٹ علیدہ نیچے والی کی لیمٹ علیدہ اب آپ یہاں دیکھیں x اس کو approach کرتا ہے one کو تو x کے جگہ پہ one replace کر دیں one plus one over x جگہ پہ کیا گیا one one plus one answer ہمارے پاس کیا گیا two second farm دیکھیں یہ بھی zero over zero فارم ہے دیکھیں x approach 3 x کی value یہاں پہ کیا ہے 3 یہاں replace کریں 3 minus 3 کیا جائے گا 0 یہاں بھی x جگہ پہ 3 replace کریں scale root 3 minus scale root 3 کیا جائے گا zero اس کا مطلب کہ ہمارے پاس zero over zero فارم ہے اگر آپ کے پاس ریڈیکل سائن میں expression ہو یعنی آپ کے پاس numerator میں یا denominator میں اگر آپ کے پاس equation scale root میں ہے یہ دوسرے لفر میں ریڈیکل سائن بھی بولتے ہیں scale root کو تو ہمیشہ اس کو آپ کیا کریں گے rationalize کریں گے rationalization کا مطلب ہے کہ آپ اس کا سائن چینج کر کے نیچے اوپر multiply کر دیں گے دیکھیں یہاں نیکٹو کا سائن تھا تو میں نے نیکٹو کے چینج میں چینج کر دیا پاوسٹ میں multiply بھی کریں گے اور divide بھی کریں گے اگر آپ نیچے فیکٹر دیکھیں تو یہ آپ کے پاس فارمولا بنتا ہے a plus b into a minus b کیا جگہ a square minus b square ہمارے پاس یہاں یہ ہے scale root 3 scale root x minus scale root 3 into square root x plus square root 3 تو دیکھیں a minus b a plus b a minus b square تو یہ ہمارے پاس کیا جگہ x minus 3 تو دیکھیں اس کے جگہ پہ ہمارے پاس کیا گیا x minus 3 تو یہ وہ common factor تھا x minus 3 numerator اور denominator یہ وہ common factor تھا جو اس کو 0 over 0 کر رہا تھا جب یہ common factor آپ cancel کر دیں گے تو آپ کے پاس 0 over 0 فارم ختم ہو جائے limit x approach to 3 square root x plus square root 3 اب آپ دیکھیں x اس کو approach کرتا ہے 3 کو x 3 put 3 square root 3 plus square root 3 تو answer کیا آگیا 2 square root 3 ایک اور ہمارے پاس question ہے question number 2 اس q minus 8 over x square plus x minus 6 آپ دیکھیں اس کے جتنے بھی question ہوں گے سارے question فارم میں ہوں گے تو آپ یہاں put کریں x value 2 2 کا cube 8 8 minus 8 answer 0 نیچے put کریں یہاں x value 2 2 کا square 4 x 2 replace 2 minus 6 تو یہ بھی کیا آگیا 0 اس کا مطلہ ہمارے پاس جو فارم ہے 0 over 0 فارم اسی وقت ختم ہوگی جب ہم numerator اور denominator میں وہ common factor نکال لیں تو آپ نے پڑھا ہوا cube کا فارمول a cube a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus a b plus b square تو ہمارے پاس x cube minus 8 جس کو میں لکھ سکتا ہوں x cube minus 2 کا cube یہ برابر ہوگا x minus 2 into x square plus 2 x plus 4 تو x q minus 8 کی جگہ پھر میں replace کر دیا x minus 2 x square plus 2 x plus 4 اور اس کی factorization ہوگی تو یہ ہمارے پاس ہے x square plus x minus 6 اس کی factorization کریں x minus 6 یہ ہمارے پاس x common آ رہا x plus 3 اور یہ سے common لیں گے minus 2 تو x plus 3 تو یہ ہمارے پاس x minus 2 اور x plus 3 تو اس کی جگہ پہ میں replace کر دیا factor x minus 2 x plus 3 آپ دیکھیں numerator میں x minus 2 آ رہے اور denominator میں x minus 2 cancel کر دیں جب یہ common factor cancel ہو جائے گا تو zero اور zero فارم آپ کی ختم ہو جائے گی اب ہم quotient rule apply کریں گے اوپر والے کی limit علیدہ نیچے والے function کی limit علیدہ x پہ 2 replace 2 square 4 x x 2 2 multiply 2 4 constant as it over x 2 replace 2 plus 3 2 plus 4 plus 4 plus 12 2 plus 3 12 تو ہمارے پاس limiting value کے آگی 12 over 5 example ہمارے پاس 1.51 very very important example limit x approach to a x power n minus a power n over x minus a to دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس 0 over 0 فارم میں ہے verify کر لیں x value a replace a power a n minus a power n here x a replace a a minus a is equal to 0 is equal to to a a and x to a to a a a a power n minus 1 a to a a a a a a a a a n-1 آجائے گی اور x کی پاور کیا جائے گی 0 اگر آپ دیکھیں تو یہ بائی نومیل تھورو کی مدد سے ایکسپینڈ کیا گیا ہے دیکھیں اے کی پاور ایک ایک بڑھتی بڑھتی کہاں تک جائے گی n-1 تک اور x کی پاور n-1 اے کام ہو کر کہاں تک جائے گی x0 تک تو میں نے ایکسپینڈ کر دیا x1 سے a0 x کی پاور n-1 پلاس a1 x کی پاور n-2 پلاس a2 x کی پاور پاور n-2 پلاس اپ ٹو ساون اے کی پاور n-1 x کی پاور 0 آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی ایلیمنٹ کی پاور 0 تو آنسر 1 x کی پاور 0 اگین 1 اب آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس نومیریٹر اور ڈینومیریٹر میں کامن فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ 0 آور 0 فارم آ رہی تھی یہ کامن فیکٹر کینسل ہو جائے گا آپ دیکھیں 0 آور 0 فارم ختم ہو جائے گی تو ہمارے پاس یہ فنکشن رمیننگ فنکشن ہے اب آپ اپلائی کریں گے لیمٹ فرس فنکشن کی لیمٹ علیدہ سیکنڈ فنکشن کی لیمٹ علیدہ تھرڈ فنکشن کی لیمٹ علیدہ ہمارے پاس انتھ فنکشن کی لیمٹ علیدہ اب آپ دیکھیں x اس کو اپروچ کرتا ہے a کو تو x کی جگہ پہ میں نے کیا پوٹ کر دیا a x یہاں پوٹ کر دیں a اور یہاں ایک دیکھیں یہ انڈیپینڈنٹ آف x ہے تو 1 ایزٹ آ جائے گا تو a کی پاور n-1 اب دیکھیں بے سیم ہے تو پاور کو ایڈ کر دیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے a a کی پاور n-1 n-2 تو اب آپ دیکھیں اس کی پاور کیا ہے 1 بے سیم ہے 1 پلاس n-2 تو ہمارے پاس کیا جگہ n-1 ان پاور کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس کیا جگہ n-1 اب دیکھیں n-1 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 تو دیکھیں یہ فیکٹر کتن ٹائم ایڈ ہو رہا ہے n ٹائم اب اگر آپ گھر کریں a کی پاور n-1 پلاس a کی پاور n-1 پلاس a کی پاور n-1 تو دیکھیں یہ 3 ٹائم ہو رہا ہے تو اس کو ہم لکھیں گے 3 into a کی پاور n-1 تو یہ ہمارے پاس جو فیکٹر ہے a کی پاور n-1 یہ n ٹائم ایڈ ہو رہا ہے تو اس کو ہم کیا لکھیں گے n into a کی پاور n-1 next ہمارے پاس ہے ایکسرسائز ہے 1.3 question number 2 ہے اس کا part ہے 6 limit x approaches to 4 2 x square minus 32 over x q plus 4 x square اگر آپ اوپر x کی value 4 replace کریں اور نیچے بھی x کی value 4 replace کریں تو ہمارے پاس جو فارم ہے وہ 0 over 0 فارم ہے تو 0 over 0 فارم کو ہم indeterminant فارم بولتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ 0 over 0 فارم صرف اسی وقت آئے گی جب numerator اور denominator میں کوئی common فیکٹر ہوگا تو میں نے کیا کیا یہاں سے میں نے 2 common لے لیا تو x square minus 16 تو x square minus 16 کے فیکٹر بنیں گے x minus 4 into x plus 4 اور نیچے سے آپ دیکھیں کیا common آ رہا ہے x square تو x plus 4 دیکھیں یہ x plus 4 اور x plus numerator میں بھی آ رہا ہے اور denominator میں بھی آ رہا ہے یہی وہ common فیکٹر تھا جو تو اس کو 0 over 0 کر رہا تھا جب یہ common فیکٹر کینسل ہو جائے گا تو 0 over 0 فارم ہمارے پاس ختم ہو جائے گی اب کیا کریں گے کوشن رول اپلائی کریں گے اوپر والے کی limit علیدہ نیچے والے کی limit علیدہ x کی ویلیو 4 replace کریں 4 plus 4 یہاں x کو ویلیو 4 دیں 4 کا سکیر 16 8 ڈیوائیڈنگ 8 ڈیوائیڈنگ بائی 16 کے آ گیا 1 بائی 2 2 سے 2 کینسل تو ہمارے پاس limiting value کے آ گئی 1 3 7 9 9 10